سال انیس سنتاون میں ماتر پچیس سال کے عمرے میں ان کی خطیا کر دی گئی ان کے بیٹے لیتگ روشن بھی ایک بہت بڑے سٹار ہیں اور بولی ووڈ کا ایک ابین حصہ ہیں جس میں بہت ہی لوگ پر یہ کشف فلم کی سیریز بھی شامل ہیں سفل فلمیں بھی ان کی آئیں جس میں دامل، امرتیوڈن، گنگا جل، اپھرن اور راجن نماشکار سیج شے کال آداب میں ہوں آشتر جا اور آپ دیکھ رہے ہیں نفگرو ٹی وی اور آج سیٹڑے یعنی ویکنڈ شروع ہو چکا ہے تو ہم پڑھائی کی بات تھوڑی سی کم کریں گے بات پڑھائی کی ہی کریں گے پر ہلکا سا الگ طریقے سے کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سینک سکولز سے نکلے ہوئے پانچ ایسے چھاتروں کی جنہوں نے باہر کے دنیا میں آرمی سے آرم فورسز، دیفنس فورسز سے باہر کے دنیا میں اپنا، اپنے سکول کا اور اپنے دیش کا نام روشن کیا ہے تو چلیے آرم ہے پرچند سینک سکولز نے پورے بھارت میں سیکڑو یوہا لڑکوں کے لیے جو ان کے بھوش سوارنے میں ایک بہت ہی مہترپون بھومی کا نبھائی ہے قیدس کو دیفنس فورسز میں ایک کریئر کے لیے تیار کرنے کے لیے سینک سکولز تاپیت کیے ضرور گئے تھے لیکن اس کے علاوہ سینک سکولز سے نکلنے والے سبھی چھاتروں نے جیون کے لگ بھاگ ہر شیطر میں ادکشت پدرشن ہی کیا ہے اس ویڈیو میں ہم سینک سکول کے ان پانچ ایکس کریٹس کے بارے میں چرچہ کریں گے جنہوں نے اپنے اپنے شیطر میں ادکشت پردرشن کیا ہے نمبر ایک جگدیب دھنکڑ بھارت کے اپراشت پتی سینک سکول چتہ اڑگڑ جہاں جگدیب دھنکڑ جو بھارت کے ورطمان اپراشت پتی ہیں انہوں نے گیارہ اگست دوہزار بائیس کو پد بھار اپرہنٹ کیا تھا اپراشت پتی کی روپ میں اپنی نیوکتی سے پہلے انہوں نے پشن بنگال کے راجعپال یعنی گورنر کے روپ میں کارے کیا ہوا ہے شری دھنکڑ کا کانون اور ساروزینک سیوہ میں ایک لمبا اور پرتشت کریا رہا ہے اور وہ ویگت کئی ورشوں سے کئی راجنیتک دلوں سے جڑے رہے ہیں اپراشت پتی کے روپ میں وہاں مہامہین راشت پتی کے بعد بھارت سرکار میں دوسرے سروچپد کے ادھیکاری ہیں اور انتراشتری منچوں پر دیش کا پرتندت کرنے اور اس کے ہیتوں کو بڑھاوا دینے میں ایک مہتوپون بھومکہ نبھاتے ہیں پرکاش جا فلم نردیشک سینک سکول تلہیہ پرکاش جا ایک بھارتی فلم نردیشک پٹکاتا لیکک اور نرماتا ہے جو ساماجی روپ سے پراسنگک اور راجنیتک روپ سے پربھاوی فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں جو بھارتی سماج کے ویبن پہلوں پر پرکاش ڈالتی ہے ان کا جن 27 فروری 1952 کو بیتیا بیہار میں ہوا تھا اور انہوں نے ایک شارٹ فلم نرماتا کے روپ میں اپنا کریئر شروع کیا تھا پرکاش جا نے 1984 میں آئی فلم ہپ ہپ ہوررے کے ساتھ اپنے فیچر فلم کریئر کے شروعات کی اس کے بعد کئی سامیقشکو دورا پرشنسک اور ویوسائی گروپ سے سفل فلمیں بھی ان کی آئیں جس میں دامل، مرتیدند، گنگا جل، اپھارن اور راجنیتی جیسے فلمیں شامل ہیں اور اپنے کام کے لیے کئی پورسکار ملے ہیں جس میں کئی راشتے فلم پورسکار اور فلم فیر اوارڈز بھی شامل ہیں فلموں کے علاوہ پرکاش جا ایک ساماجک کارکرتہ کے روپ میں اپنے کام کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور ویبھن ساماجک کارنوں سے جڑے رہتے ہیں فلم راشتے کی بات کرتے ہیں راکیش روشن فلم نردیشک سینک سکول ستارہ راکیش روشن ایک بھارتے فلم نردیشک نرماتا اور ابھی نیتا ہے جنہوں نے بھارتی فلم ادیو گئے میں مہتپونی یکدان دیا ہے ان کا جن 6 سپٹیمبر 1949 کو ممبئی میں ہوا تھا راکیش روشن نے 1960 کے دشک کے انت میں ایک ابھی نیتا کے روپ میں اپنا کریئر شروع کیا اور 1980 اور 1990 کے دشک میں خود کو ایک سفل نردیشک اور نرماتا کے روپ میں فلم ادیو گئے میں اپنے کام کے لئے جانے والے راکیش روشن نے ویوسائق روپ سے اور سمیقشکوں دوارہ پرسن سے دونوں طرح کے فلموں کا نردیشن اور نرمان کیا ہے جس میں بہت ہی لوگ پر یہ کرش فلم کی سیریز بھی شامل ہے راکیش روشن کو بھارتی فلم ادیو گئے میں ان کے یوگدان کے لئے کئی پرسکار بھی ملے ہیں مکل آنند فلم نردیشک سینک سکول ستارہ مکل آنند ایک بھارتی فلم نردیشک تھے جو بولیوڈ میں اپنے اتکرشت کام کے لئے جانے جاتے تھے ان کا جنب پانچ جولائے 1951 کو ممبئی میں ہوا تھا اور انہوں نے 1970 کے درشق میں ایک اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کے روپ میں بولیوڈ میں اپنے کریئر کی شروعات کی تھی سال 1984 میں فلم کانون کیا کرے گا سے اپنے ڈیریکشن کریئر کے شروعات کی اور اگنی پت ہم اور خدا گواہ جیسی کئی سفل فلموں کا نردیشن کیا انہیں ان کی بھو یا درش شیئلی اور بڑے پیمانی کی پستیتیوں کو سمحان لنے کی شمتہ کے لئے جانا جاتا تھا درباگی سے ان کے کریئر کا آسمائے انتھ ہو گیا جب 1967 ویمات 54 ورش کے آئیو میں ان کا نیدن ہو گیا اپنے چھوٹے سے کریئر کے باوجود مغول آنند نے بھارتی فلم ادیوک پر ایک ستھیائی پرباہو چھوڑا ہے اور اس کے چھاتر نیتا ہوئے کارے کرتا سینک سکول کلیہ چھاتروں کو آم فورسز میں کریئر کے لئے تیار کرنا والے سینک سکول صرف وہی تک نہیں رکھتے اس کے علاوہ جیون کے ان چھتروں میں بھی مہتو پون پردرشن کرتے ہیں جس کا ایک ایک اگزامپل ہے چند شکھر پرساد جنہیں چندو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک بھارتی ہے چھاتر نیتا اور راجتی کارے کرتا تھے 1990 کے دشک میں پرامکتہ سے اُبھر کر پٹل پر آئے وہ اخل بھارتی ہے چھاتر سنگ یعنی اے آئے ایسے کے سنس تھاپک صدست تھے اور انہوں نے دیش بھر میں چھاتروں کے ویروہ دانانگلوں کے آئیوجن میں مہتو پون بھومکہ نبائی تھی چند شکھر پرساد کو ساماجک اور راجنیتک مدبہ پر ان کے نیڈر اور اڈگ رکھ کے لئے اور اتپیڑتوں کے پرتی ان کی اٹوٹ پرتیبت دیتا کے لئے جانا جاتا تھا سال انیس سنتاون میں ماتر پچیس سال کے عمرے میں ان کی خطیا کر دی گئی لیکن ان کی ویراست بھارت میں کارے کرتاؤں اور چھاتروں کی پیڑیوں کو پریریت کرتی آ رہی ہے سینس سکول نے کئی پرتیشت چھاتر دیا جنہوں نے ویبن شیطروں میں اپنے پہچان بنائی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے جن کے بارے میں بات کی وہ ایسے کئی سفل ویکتیوں کے ادارن ہیں جو ان پرتیشت سکول سے اترین ہوئے ہیں یعنی آپ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسے سکول کی تلاش کر رہے ہیں جو سمگر شکشہ تو پردان کرتا ہی ہے پر اس کے ساتھ آپ کے بچوں میں انشاشن دیش بھکتی اور نیترت کا گون پیدا کرتا ہے تو سینس سکول سے بہتر ویکلپ آپ کو شاید ہی ملے گا امید ہے کہ آپ کو ہماری ایک خاص ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی اگر آپ ایسے اور سیلیبرٹیز کو جانتے ہیں جو سینس سکول سے پڑھے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ہم بہت خوش ہوں گے کہ آپ نے ایسا کیا اور یاد رہے سینک ملٹری اور نوود کے تیاری یہیں سے شروع نوگرو دنیاواد جہند